ودن عزیز پاکستان کے خوبصورت شہروں کراچی لاہور اسلام آباد دالبور پشاور سیال کر دنیا برے کونے کونے میں جہاں پہنچ رہی میری آواز سبکہ میں کہتا ہوں سبکہ بخیر گود مارننگ این السلام علیکم آج ہے جمعیرات اس رمضان المبارک 1445 جری مارچ کی اکیس تاریخ سن دو ہزار چوبیس اور آپ نے اس خوبصورتی صبح کا خاص کی ہے میرے ساتھ نام میرا دیل سن رائز شو میں میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کی طرح صبح کے نو وجہ تک بہت ساری ب بات ہیں آپ کی پسند کا میرز ایک آپ لوگ کے میسیجز لے کر ردیل ایک بات پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے سبک آغاز اچھا ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کا ویک بھی اچھا گزر رہا ہوگا شیراز اپل کی آواز آپ پروگرام میں سن رہے تھے اور یہ بڑا خوبصورت سا گانا ہے جو مجھے بڑا پسند ہے شیراز اپل ایک گانا اچھے ہی ہوتے ہیں جنرلی اور یہ والا بھی اچھا نائس سودنگ سا گانا چلیں جی جنرلی اور خلیجی ریاستوں میں خصوصا متحدہ راب امرات سعودی عربیہ اور ایران اور کوئیت اور ان تمام علاقوں میں جو ہے آپ کو بتایا کافی بارشیں ہوئیں ایک ویدر کا ایک انیوزول سسٹم تھا جو یہاں پر ڈیویلپ ہوا جس نے ان علاقوں میں موسم کو بھی تھنڈا کر دیا اور ورنہ ان دنوں عام طور سے بڑی گرمی پڑ جاتی ہے لیکن پھر بھی موسم جو ہے وہ کافی اچھا رہا اور اب اس کا کچھ اثر جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے کچھ علاقوں میں بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور کراچی میں میں یہ پیشگوئی تو نہیں کر رہا کہ we should expect some rain or anything لیکن آج کراچی میں کافی ہائے لیول پہ جو ہے وہ کچھ بادل جو ہیں وہ موجود ہیں جس سے آج کی صبح جو ہے وہ کافی خوبصورت سی جو ہے وہ ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہیں کسی علاقے میں کوئی آہ کوئی آوارہ بادل جو ہے وہ کچھ چیٹے برساتے ہوئے چلے جائیں تو ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال تو یہ میڈلیز کا تو جو یہ ویدر سسٹم تھا یہ تو بھی ختم ہو گیا لیکن یہ ویدر سسٹم بہرحال اس کا کچھ حصہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں جو ہے وہ بھی اس وقت موجود ہے جس سے آہ مزید کچھ بارشیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں برفباری بھی ہو سکتی ہے آہ پاکستان کے آہ پہاڑی علاقوں میں اور آہ شمالی علاقہ جاد میں چ جترال گلگت سکردو ناران and all these areas interesting چالیں جی very good آہ ونٹرز ان علاقوں میں ابھی بھی چل رہا ہے اور آہ much needed snow because اس بار پاکستان میں جو جو سنو اور یہ جو بارش کا سلسلہ ہوا یہ کافی لیٹ شروع ہوا تو بارحال چالیں جی here we are پروگرام میں اگر آپ کو participate کرنا ہے تو پھر آپ مجھے آہ ٹویٹ کر سکتے ہیں with the hashtag sunrise with a deal اور دوسری صورتحال جو ہے وہ کیا ہے آہ جناب وہ یہ صورتحال ہے بالکل بھائی آج پروگرام میں نیچرلی جہاں بہت ساری اور باتیں ہوں گی وہاں پہ کل امریکہ کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو آہ میں جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے much awaited hearing ہوئی امریکہ کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی foreign policy committee کی subcommittee all right وہاں پہ جو ہے وہ ایک hearing ہوئی now تقریباً دیڑھ گھنٹے یہ hearing چلی honestly i wasn't really expecting it's gonna go on for that long اچھا میرا کیونکہ ہمارے کل صاحب زادے کی چھوٹے صاحب زادے کی جو ہے وہ سالگیرا تھی تو میں اس کی طرح تقریبات اور اس کی انیجمنٹ میں ذرا ان کے ساتھ بزی تھا تو میں بہت ہی متفرک کی اس کو جو ہے وہ انداز میں سن پایا لیکن بہرحال میں نے i tried to catch up in the morning on some of the parts that i miss because میں representative brad sherman ہوئے یا پھر جو آپ کے کونسے ہیں جی وہ mr kasar ان کی بھی جو ہے جو ٹیکسس والے ہیں ان کی بھی میں brad sherman is from california ان کے میں سوالات نہیں سن پایا تھا تو میں نے صرف شروع کا ایک part سنا تھا اور اس میں ڈانلڈ لو کا اپنا کیا point of view ہے and all but بہرحال جی کل ایک point of view سے یہ بہت اہم یہ معاملہ تھا کہ پاکستان کی دیکھو اچھا اس پہ میرے خیال سے ایک پوری تفصیل سے کوئی گفتگو بنتی اور کچھ point of viewز بنتے ہیں میرا اپنا کیا ٹیکناؤٹ ابھی honestly speaking ابھی بھی میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ پوری hearing یا پوری سماج جو ہے وہ سن لی ہے i literally picked it up right from the very start because میں خود اس کا بڑا انتظار کر رہا تھا تو میں اس کو مکمل طور سے تو نہیں سن پایا لیکن میں نے کچھ اس کے abstract جو ہیں وہ ضرور سنے ہیں جو کچھ house of representatives کے میمبران نے اپنے twitter accounts پہ جو share کی ہیں there are five minutes that they got to ask that question from Donald Liu so اس حوالے سے آگے سل کے program میں زرام تفصیل سے بات کریں گے but definitely I think it was a pretty unprecedented event اور پاکستان کی جو پاکستانی origin لوگوں کی جو lobby ہے یا پاکستانی origin لوگوں کی جو political significance ہے اس حوالے سے کل کا یہ event جو تھا یہ بڑا important تھا اور Donald Liu کو کل ہم نے ذرا تفصیل سے بولتے ہوئے بھی سنا اور ظاہرہ جو عمران خان مخالف گروپ ہے ظاہرہ وہ اس بات پہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے جیو کے ایک دوست ہیں وہ تو یہی کہہ رہا ہے جی تمہارا تو بیانیاں وڑ گیا اور سب کچھ ہو گیا اور فلانا ہو گیا سائفر تو exist ہی نہیں کرتا تھا یا ایسی تو کوئی meeting ہی نہیں ہو یا کچھ بھی نہیں ہوا یہاں تو پوری کے پورے مقدمیں چلا کے اس پہ سزائیں دے دی گئی ہیں اور بتایا یہ گیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو وائلٹ کیا گیا ہے بیکوز اس سائفر کے راز کو افشاہ کر دیا گیا دوسری جانے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے تو برسکہ مطلب یہ کیس ابھی دعا کو پتا ہے کہ سائفر کی اس پر اپیل چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے آج جو جج صاحب بیکوز آمیر فاروق سے تو امید نہیں ہے یہ لیکن ہو سکتا ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیب بائی دعا آج تو نہیں ہے ہم منڈے کو اس کی ہرنگ ہو نہیں ہے میاں گل حسن اورنگزیب شاید یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو امریکن تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی سائفر ہے ہی نہیں ہماری تو کوئی ایسی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے تو یہ کون سے آپ سزائیں دیتے پھر رہے ہیں سو یہ ایک چی لیکن بہرحال جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اس کا وہ یہ کہ پاکستان کے حوالے سے قرارداد پیش کر دی گئی ہے اور منظور بھی کر دی گئی ہے that is the i think جو جو لباب اور حاصل وصول تھا اس پوری ہیرنگ ڈیر گھنٹے ایک گھنٹہ ستائیس منٹ کی جو ہیرنگ ہوئی ہے وہ یہ تھا and that thing has got some very very interesting points so let's see ابھی کہتے ہیں نا کہ پکچر باقی ہے میرے دوست آگے بڑھتے ہیں جی 7 بچ کے 26 پر جلی سے آپ لوگ کے میسیجز پہ جو ہے میں نظر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں all right مجھے مل گیا sunrise with adeal اور کیا سین ہے اور یہ سین ہے کہ میں اس وقت scroll down کر رہا ہوں i'm scrolling down and down and down and پہلا میسیج آج کامے کس نے بھیجا ہے جناب والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے oh زوید صاحب نے اپنے میسیجز دو سے بڑھا کے اب تین کر دی ہے میں نوٹ کر رہا ہوں یہ all right چلیں جی famine looms in Sudan as civil war survivors tell of killings and rape very sad incident سودان میں آپ جانتے ہیں اب سکر میں کوئی دو سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں پہ civil war جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اور ایک طرف ظاہرہ فوج تھی دوسری طرف کچھ عوام تھی اور پھر ظاہرہ یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے عوام کو جب بولنے کا موقع نہیں دیں گے اور تو پھر یہی ہوتا ہے سلسلہ بہرحال جی پیر زہیر اس سے پہلے میں بھول جاؤں میں پیر زہیر صاحب کا میسج پرگرام میں شامل کرتا ہوں اس کی ریزن جو ہے نا وہ یہی ہے کہ پیر صاحب ٹویٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو مجھے وہ واتس ایپ پہ میسج کرتے ہیں اور سب لسنرز کو وہ سلام کہتے ہیں اور کہتے آپ یہ ہیں کہ our prime purpose in this life is to help others and if we can't help them at least don't hurt them یعنی ہماری زندگی کا جو سب سے عالی مقصد ہے وہ دوسروں کی مدد کرنا ہے اگر آپ ان کی مدد نہیں بھی کر سکتے تو آپ کم از کم ان کا دل نہ توڑیں بہت پیاری بات کیا آپ نے اچھا آپ نے آہیان کو بڑے کی wishes بھی بھیجی ہیں so thank you so much for that پیر صاحب خوش رہی ہے and then چلی نجلی صاحب باقی میسجز پر جو ہم نظر ڈالتے ہیں تو زویج صاحب نے یہ خبر تو یہ شیئر کر لی دوسری خبر آپ نے آئرلین کے وزیر آزم کے حوالے سے اچھا یہ وہ تیسرا ٹویٹ جو ہے وہ پہلے ٹویٹ کا ریپیٹ تھا ٹھیک ہو گیا آئرلین کے وزیر آزم لیو وڈاکر جو ہیں یہ بھارتی نجات ہیں do you know that he's of indian origin and he is he's gay all right i am no longer the best man to be the irish prime minister and he has stepped down پتہ نہیں یار یہ اتنی باشرم قومیں کونسی ہوتی ہیں جہا پہ وزیر آزم کو خود لگتا ہے کہ یار میرے خیال سے میں i am no more the right man to lead the country so i am stepping down اور وزیر آئرلینڈ یار you know what آئرلینڈ ویسے تو ہمارے لیے ہم سب آئرلینڈ انگلینڈ فرانس سکوٹلینڈ ہم سب ملکوں کے ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں لیکن میں کہوں گا کہ آپ آئرلینڈ کو نظرہ ان ممالک سے دیفرنٹ طریقے سے دیکھیں no i am not just talking about their pro palestine issue اور ان کا جو پرو پلسٹین جو stance ہے آئرلینڈ کا پورے یورپین یونینڈ سے آپ کو مختلف stance جو ہے وہ نظر آتا ہے آئرلینڈ کا اور ابھی حال ہی میں جو بائیڈن سے ملاقات کرتے ہوئے لیو ورڈارکر نے جو ہے وہ یہ بات بولی بھی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ فلسطین کے ساتھ آئرلینڈ اتنی یکجیتی دکھاتا ہے بکوز وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلسطین کی تاریخ میں اپنی تاریخ نظر آتی ہے کس طرح ہمیں اپنی لینڈ سے الگ کیا گیا کس طرح ہمیں پرسیکیوٹ کیا گیا کس طرح ہم نے اتنی کلینزنگ کا سامنا کیا یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بابا جی کپ کپاتے ہوئے جو بائیڈن جو ہے وہ سن رہے تھے یار سیریسٹی جو بائیڈن لکس سو فریل یار اگر آپ اس کو دیکھیں سو لیو ورڈارکر جو ہیں انہوں نے بہرحال ابھی اپنے ادھر نہیں ایسا ایشو امریکہ کے جو انفلوئنس چلتے ہیں یہ ہمارے جیسے غریب اور بے بس اور پسماندہ اور ہلپلیس ممالک پہ چلتے ہیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیکاوز اس پرو پیلیسٹین اس پرو پیلیسٹین اسٹینس اسٹینس ایشو کیوں بولے جا رہا ہوں پرو پیلیسٹین اسٹینس امریکہ نے پریشرائیز کر کے اسرائیل نے پریشرائیز کر کے لیور وڈارکر وہاں سے ہٹا دیا ایسا کچھ بھی نہیں یہ بڑے باغیرت ملک ہوتے ہیں آپ ان کی سوفرینٹی پہ ہمت ذرا کر کے دیکھئے میں تو واقعی کل یہ کہہ رہا تھا کہ کتنا شرم کا مقام ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارے ملک کا ایک انٹرنل میٹر اس طرح وہ امریکی پارلیمنٹ میں وہ ڈسکس ہو رہا ہے ہم یہ سیچویشن یا یہ معاملات ایسے لے کر ہی کیوں آئے کہ پاکستانی عوام یہ امید لگا کے بیٹھی بھی ہے کہ امریکہ کے جو لیڈران ہے وہ ہمیں انصاف دیں گے خدا کا خوف چلیں جی آگے بڑھتے ہیں سو لیو بڑھارکر is gone now اچھا دی اتاور ریمان صاحب نے امریکہ کی کنگریشنل ہیرنگ ریزولوشن نائن او ون کا میرے ساتھ کلپ جو ہے وہ شیئر کیا ہے چلیں جی اٹاور ریمان صاحب نے ایک اور کلپ شیئر کیا جس میں ریزولوان نے وہ اٹھا کہ رنر اپ کا جو چیک تھا اس کو انہوں نے جوہے پھیگ دیا اچھا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو ساتھ Liu اٹاور کچھ دیکھ رہے ہیں اٹاور کچھ دیکھ رہے ہیں اٹاور پروپورشن ایک موقع پہ مقابلہ جو ہے وہ ان کی گرفت میں آ بھی گیا تھا اور ان کو لگا بھی یہی تھا کہ وہ یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہ یہ میچ ہار جاتے ہیں ہی گیٹس تر رنر اپ چیک اور وہ رنر اپ چیک جو ہے وہ لے لیتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اس میں وہ لے کر اس کو پھیک دیتا ہے ایسا کتنی دفعہ ہوتا ہے ایسا کافی دفعہ ہوتا ہے کہ ہر نے اکثر کوئی بھی مین آف دا میچ ہے کہ اس کی سپلیک آرٹ کی یا اس کی جو کارڈ ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو تو نہیں ہوتی ہے نا اصل چیک تو آپ کو دوسرے فارم میں ملتا ہوگا یہ تو ایک سیمبولک سا جیسچر ہوتا ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی نا وہ اس میں یہ تھی کہ جب نقلی جو ہے وہ بڑھا تھا رزوان کی جانب تو رزوان نے اس کو اس کے قریب آنے کے بجائے ہی ٹوکا سٹیپ بیک آپ اس چیز کو زیادہ امپورٹنٹس دیں رادر دن وہ جو چیک اس نے جو اس کا چیک کا جو وہ ایک کارڈ بناوا ہوتا ہے اس کو پھیکنا ایڈی دونٹ تینک 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 ریلی بک چلو جی ابھی آپ کو جو ہے وہ حملیے چلتے ہیں ایک بریک کی جانب جی اور ملتے ہیں آپ سے اس کے بعد سیڈونٹ گو انیوئر اور کیپ لستنگ یا وانگی میک گائیز ایک بات پھر سے خوش آمدید سنرائز شو میں اور گوڈ مارنگ جن دوستوں نے پروگرام ابھی چون ان کی آئے اچھا بھے یار ویسے یہ کون سا ایٹ چل رہا تھا املاک فینینشل والا ایڈیا اس میں جو انہوں نے اچھی بات بولی نا ابھی ریسنٹلی امی سے میں یہی بات کر رہا تھا اپنی یار کہ یہ بی سیوں کے چکر میں میں نے کہا امی آپ لوگ اتنا میں نے اچھا امی کو ذرا سمجھانے کی میں نے کوشش بھی کہ امی انفلیشن کا امپیکٹ دیکھی آپ کے پیسے پر جو ہے نا وہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور فلانا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں آپ یار یہ اس سے بہتر ہے امی یہ پلیز یہ بی سیوں میں پیسے نہ ڈالیں آپ مجھے دیں میں آپ کے پیسے میوچول فنڈ میں لگا دیتا ہوں آپ کو اتنا پرشنٹ اس میں اسلامی شارعی اصولوں کے عائن مطابق آپ کو ریٹان ملے گا تو ان بی سیوں سے نکلیں اب بس بیٹا کیا بتائیں اب وہ ہم کر رہے ہیں وہ ایک ساتھ پیسے مل جاتے ہیں یکمش مل جاتے ہیں ہمیشہ بی سی کی نا جسٹیفیگیشنگ یہی ہوتی ہے اور یکمش پر مرتا بیچارہ وہ ہے جس کے آخر کے نمبر ہوتے ہیں اس کی کیا غلطی دی تو یار یہ بی سی کا کلچر جو ہے نا میرے خیال سے آئی تنگ یہ بہت بھائی آپ لوگ بھی ذرا اس پر غور کریں اور اپنی امیوں کو سمجھائیں اور اگر آپ کو خود بی سیاں ڈال رہے ہیں یار تو ایسا نہ کریں یار ایم سو آہ اچھا آہ مسٹر حسان ویل ڈان اس ایڈ کے بنانے والے نے مجھے میسید کیا ہے ہم نے بنائے یہ ایڈ تو بھائی چھا گئے آپ یہ جو بی سی والی چیز آپ پکڑ گے لیں نا اس پر پوری کیمپین بن سکتی ہے سان you know that پھول گیم آن ہاں تو میں بتا ہیے رہا تھا یار ایم سو پراؤڈ اپ مائی سان یو نا وڈ کل ہوا یہ کہ آیاں کی بڑے تھی کل بتایا تھا میں نے آپ کو سومنے خیر وہ دو سپوستوں کو بلایا اور انہوں نے پیچا پیچا کھلایا ان کو خوب اس چکر ہے میں نے بھی ایک دو بچے وے سلائسز کھالی ہے اب با کو پوچھتا نہیں ہے نا اس طرح کہ آپ کو پتا ہے بل پہ کرنے کے لئے یاد آتے ہیں وہ سو وہ ہوا یہ کہ میں خیر I was so tired yesterday and honestly speaking بس میں تقریباً شاید I think 9.30 پونے 10 بجے I just went to bed and I slept مجھے کچھ یاد ہے غنودگی کے عالم میں مجھے آیان نے کچھ آ کے بعد بولی اور میں نے اس کو ہاں ہاں ٹھیک ہے شاہ با شاہ با شاہ با شاہ با شاہ سو گیا میں صبح جب میں اٹھا تو مجھ یاد ہے میں نے کہا آیان نے کچھ بولا تھا مجھ آ کے خیر پھر سہری میں اٹھا دوست نے مجھے آ کے بتایا کہا بابا میرے پاس اتنے پیسے جو ہے نا وہ جمع ہو گئے ہیں اتنے پیسے آئے ہیں میرے پاس نا بڑے گئے میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کر دوں میں نے کہا یار یہ بات کر دی لوڑکے نے یہ یہ عدیل عظر کا بیٹا نکلا نا یہ ماشاءاللہ ہمارے احمد صاحب کو بھی وہ احمد صاحب دارا کرپٹو وہ تھا خیر کرپٹو میں وہ ہاتھ جلا کے پیچھے ہٹ چکے ہیں وہ بڑے ایدی انہوں نے انویسٹ کی تھی یادہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا اس چکر میں ایان نے بھی ایدی انویسٹ کر دی تھی اپنے اور دونوں کو نقصان ہو گیا تھا دونوں جہنا وہ ہاتھ پاؤں جلا کے باہر آ گیا ہے مارکٹ سے لیکن ایو سو ہیپی دیٹا ایان ٹوڈ می ایسٹرڈے بابا مجھے آج صبح بیٹکوزم میں دسکرس کیا اب آپ مجھے بتائیں آپ کون سے شیئر میں انویسٹ کریں گے اور اس شیئر پہ کیوں انویسٹ کریں گے میں نے کہا گوڑی آ فران 11 year old وہ میرا زیارے شو سنتا رہتا ہے and all so I'm very happy about that میں دیکھیں تحریف صرف اس لیے کر رہا ہوں بچے مجھے پتا ہے کہ اس وقت سن رہے ہوتے ہیں so بچوں میں کہا یہ سیج سے ہی ان چیزوں کا شعور جو ہے وہ بیدار کیا جائے so I think that is a wonderful thing to have and we have got to be very smart with our financials ہم بہت ساری opportunities lose کر دیتے ہیں plotوں میں پیسے ڈال کے ہم اپنے پیسے کو unproductive assets میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سرہ جسے کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے ہیں چھوٹی age سے بچوں کو جو financial literacy جس کو کہا جاتا ہے وہ ہمیں سکھانی چاہیے ہیں and this is pretty useful all right چالو جی great and yes he now messages messages پہ نظر ڈالتے ہیں ہم اور ہاں کہاں ہیں بھائی یہ all right اتاور رحمان صاحب نے ایک tweet شیئر کیا ہے even zulfکار علی بٹو didn't follow these rules how can we expect from his next generation کہہ کہتے ہیں شانعواز بٹو gave three advice to son zulfکار علی بٹو اچھا شانعواز بٹو کو zulfکار علی بٹو نے تین advice دی تھی بھائی اہوپ اس میں کوئی ایک بنگالیوں کے بارے میں نہیں ہو انہوں نے کچھ زیادہ ہی serious لے لی ہو پتہ نہیں یار میں پڑھ بھی نہیں تھا اس طرح کی باتیں میں کیا پڑھوں عطا اور رحمان صاحب آپ کو پتہ ہے یار کیا legacy ہے کیا کر کے گئے ہیں یہ لوگ بہرحال جی فائیم علی خان کہتے ہیں السلام علیکم to all the listeners سورہ الحج کی آیت آپ نے ہماری ساتھ شیئر کی ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو بیلکل جی ایسا ہی ہونا چاہیے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی روشن ڈیجیٹل اکاؤن records inflow of 141 million dollars in February 2024 آجا جی فائیم علی خان کہتے ہیں bro still steps taken in عمران خان ایرہ are supporting the Pakistan economy your comment please آجا 141 million اگر روشن ڈیجیٹل اکاؤن میں آ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤن کا جو ہے وہ ہمارا what has been the what has been the history see so 141 million آہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ یار this is a pretty disappointing number یہ کوئی ایسا number بالکل بھی نہیں ہے کہ جس پہ ہم فخر کر سکیں روشن ڈیجیٹل اکاؤن ایک بہت اچھا آئیڈیا تھا ظاہر ہے اس کو پاکستان میں ہر اچھے آئیڈیا کو abuse بھی کیا جاتا ہے اور ایسے ہی کچھ جو ہے وہ سلسلہ ہوا تھا and یاد رہی ہے ستمبر 2020 2020 میں اس وقت کے جو آہ پاکستان کے آہ جوورنر سٹیٹ بینک ہوا کرتے تھے ڈاکٹر رزا باکر ان کی ان کے دور میں جو ہے اس کو launch کیا گیا تھا اور آہ اس کا جو پیک جو ہم نے touch کیا تھا i think وہ کوئی ڈھائی سو ملین کے آس پاس ایک زمانے میں مجھے یاد یہ پڑھ رہا ہے کہ یہ ہوا تھا لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک سو اکتالیس ملین پہ آ گیا ہے تو معاملات جو ہے نا وہ کتنے آہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ خرابی ہوئے ہیں مثلا کوئی بھی چیز اٹھا لیں یار یعنی سیریسلی آپ چاہے ایکسپورٹس کا نمبر اٹھا لیں آہ ایک ایک ایسا ایریا جس کو بڑی محنت کر کے ہم نے ایسا لگ رہا تھا کہ یار اس میں ہم کوئی بلین شلین جو ہے نا وہ ٹچ کرنے والے ہیں ایس کا نمبر تھا ہم کوئی اسی کے آس پاس آئیں روشن ڈیجیٹل اگاؤن تو ظاہر ہے آپ کوئی ایسا ایسا کچھ آپ اس میں وہ اٹھریکشن پتہ نہیں جبکہ ریٹس وغیرہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ بڑھائے تھے بہرحال چالیں جی دیکھتے ہیں it would have been a good میرے خواہد سے پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز جو ہے وہ ہو سکتی رہی چالیں جی آہ وانیہ کا میسج آیا ہے please say happy birthday to your son احیان i hope he has given cake to sara as well of course sara تو sara was the only girl in the party yesterday by the way وہ تو بائی تھی تیار شیار ہو کے جو ہے نا گئیوی تھی بھائی کی بڑے میں اور انہوں نے بڑا مجھدار انہوں نے اپنا cake شکھ کھایا اور سب کچھ انہوں نے کیا اور ایک کام بہت اچھا کیا اس کو جیسی پڑا چلا اس کے بھائی نے جو ہے نا وہ آہ coldering order کی ہے اوہ سara کا جو غصہ تھا اس میں اس کو منع کریں ان کو منع کریں آیان بھائیہ coldering نہیں پییں گے وہ اس کو نا اس کے لیے coldering ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جو which is like i mean she judge you وہ لوگوں کو judge کرتی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ یار یہ coldering پیتے ہیں یا نہیں پیتے ہیں جو یہ ذرا ایک ایک set کام جو ہے نا وہ ہو گیا ہے چالو جی great اور کیا کام ہے اور کیا کام نہیں اور کیا سین ہے جلی سے messages پر نظر ڈالتے ہیں ہمیں تھوڑی دیر میں break کی جانے بھی بڑھنا ہے ساکیب کہتے ہیں یہ ineffective tobacco taxation کا کیا سین ہے روپیز five hundred and six fifty six sixty seven billion کا loss سو یار دیکھو یہ basically آہ میں ذرا آہ یہ کوئی ایڈ چل رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے مجھے ذرا سننا پڑھا یا کوئی campaign چل رہی ہے maybe it is about the smuggled آہ cigarette جو پاکستان میں آ رہی ہے اور smuggled cigarette آنے کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ آپ جو اس پہ ٹیکس پہ کر رہے ہوتے ہیں جو excise duty بہت ہیوی آپ کو پتا ہے the tobacco sector پاکستان کا جو ہے it's one of the most highly text industry in پاکستان اور وہ basically آپ کے اس کی وجہ سے this is the revenue potential revenue loss مجھے مجھے ذرا دیکھنا پڑھے گا میں اس کو سننوں ساکیب can you link me to the یہ کوئی ایڈ سنن ہے یا کیا ہوا ہے پلیز بتا دیجے گا اور زیشان بیک کہتے ہیں 21st march is education freedom day celebration of the power of education to transform lives and community goal of education freedom day is to spread knowledge and awareness regarding the benefits of using free software and free educational resources for education thank you so much ڈاکسا بہت شکری آپ کا اور زیشان بیک صاحب نے ایک اور tweet شیئر کیا ہے 21st of march 2006 jack dorsey sent the first public tweet as the group began testing the platform a message that read just setting up my twitter all right یعنی آج کے دن جو ہے وہ دنیا کا پہلا tweet جو ہے وہ کیا گیا تھا and excellent all right چلیں جی ناصر حسین صاحب کہتے ہیں irish prime minister's brave statement at white house on palestine but had to step down soon deep state no 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 i think this is no 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 all right that was Junoon with Lal Mary Pat and I know how many singers have performed but I think this Junoon one is next level man Zaberdast I hope you guys have enjoyed it at 7 minutes to good morning friends in the program we started all right let's go today we're going to Don has his lead made yesterday has been Gwadar in Gwadar port complex that is a damage it's all becoming so common these days it's all like it's 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 two soldiers martyred aid militants belonging to banned BLA killed in intense gun battle official says port secure under tight security PM president lot troops and their response جو ان کی کوشن ان آنسر سیشن تھا اس حوالے سے عمران کا سائفر میں امریکی سازش کا الزام جھوٹ ڈانل لو کا یہ کہنا ہے پاکستانی سفیر بھی الزام جھوٹا کہہ چکے ہیں الیکشن میں دھاندلی کے الزام پر تشویش تحقیقات کی جانی چاہیے پاکستانی خود مختاری کا اعترام کرتے ہیں عوام کو نمائندے متخب کرنے کا حق پی ٹی آئی سمید آپوزیشن ڈرنانو کی گرفتاری پر خدشات کا اظہار کیا کانگریس کی کمیٹی کو بریفنگ امریکی سفیل جیل میں جا کر عمران خان سے ملاقات کر کے ان کی سلامتی یقینی بنائیں یہ بریٹ شرمن کا کہنا ہے اجلاس کے دوران بعض شرکا کا شور شرابہ عمران کو رہا کرو کے نعرے باہر نکال دیا گیا تین شرکا کو باہر نکالا گیا باقی تو خیر آخر تک آپ کو پتا ہے تعلیہ شالیاں بدرین تھیں ڈان نے اپنی آج اس کو آٹھ کولمی خبر بنایا ہے یعنی ایک ایکسٹریملی مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اتنی امپورٹنٹ کیا یہ تو ان کا اپنا نیریٹیو یہاں پہ غلط ثابت ہوتا وہ نظر آرہا ہے کہ سائیفر کا تو اس کا مطلب کہ جب کیس ہی نہیں تھا تو پھر یہ سزا کس بات کی مل گئی ہے میرے خیال تھا پاکستان کی کورٹ کی ہیرنگ میں منڈے کو جب یہ کیس ریزیوم ہوگا تو اس میں اس کی کوئی نہ کوئی جائے وہ باتشیت ضرور ہوگی چلیں جی آگے بڑھتے ہیں امریکہ پاکستان میں الیکشن مدخل اندازی کا قائل نہیں انتخابات میں بے ذاپتوں کی شکایت دیکھنا الیکشن کمیشن پاکستان کا کام ہے ذمہ داروں کا اعتصاب کرے کانگریس میں کمیٹی میں پیش پاکستان کے انتخابی داندلی کے الزامات پر تشویش ہے امریکی سفیر جیل جا کر پی ٹی آئی کے بانی سے ملاقات کریں بریڈ شرمن ڈانل لو کو ہدایت انہوں نے کی ہے شور شرابہ کرنے والوں کو باہر نکال دیا گیا اچھا چلیں یہ اپنے پوائنٹ او ویس میں آپ کو ہم بتائیں گے اچھا جنگ اخبار کا اور کیا لکھنا ہے عظیم اہمیہ ان کے نمائندے کہتے ہیں ڈانل لو کی پیشی پی ٹی آئی توقعات پر پانی پھر گیا مایوسی بھی ملی امریکی کانگریس کمیٹی میں بانی پی ٹی آئی کا منفی روپ پیش کیا سماعت عملی نتیجے کے بغیر ختم کچھ خدا کا خوف کریں یہ جنگ والے کیا ہم کو بدھو سمجھتے ہیں یہ عوام کو بدھو سمجھتے ہیں یعنی ایک تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا نیگٹیو امران خان کا ایمیج پریزنٹ کیا گیا بھائی پرابلم تو تب ہوتی کہ جب یہ انکونکلوزیو ویئرنگ ختم ہوتی ایک اس میں جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا جی ایک ریزولوشن نمبر نائن زیرو ون پاس ہو گئی یونینمسلی جس میں کافی زبردست ڈیمینڈ جو ہے وہ کی گئی ہیں اس میں بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ آئی پاکستان کے لیے ہم آئی ایم ایف کا لیورج جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیں وہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد اب یہ معاملہ جو ہے یہ سینٹ کی فوران افیرز کمیٹی کے پاس جائے گا اور پھر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیف میں پریزنٹ تو ہر چیز اپنے طریقے سے امریکہ میں سسٹم میں چلتی ہے بہت تو بڑی حیرت ہے یا کس طرح کا یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن بہرحالنگ کیا کہہ سکتے ہیں بھائی جس کی لاٹی ان کی بہنس آپ کو پتا ان کی حکومت ہے میں نے بتایا تھا نا وہ لوکٹ آدھا لوکٹ میاں صاحب اور میر شکیل الرحمان آدھا آدھا لوکٹ شیئر کرتے ہیں سو بہرحال آگے بڑھتے ہیں آئی ایم ایف سے سٹاف سطح کا معاہدہ تیہ بجلی گیس قیمتیں بڑھیں گی ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا پاکستان کی مالی پوزیشن بہتر اکسراج ترکھی بہت معمولی افرات زر حدف سے کہیں زیادہ نئی حکومت نے پالیسیوں اور تصویل جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا معاشی اقدامات کی تعریف اگزیکیٹیو بورڈ کی منظوری کے بعد ایک اشاری ایک ارب ڈالر کی حتمی قز جاری کر دی جائے گی نئے بیل آؤٹ پیکج پر آنے والے مہینوں میں بات چیت شروع ہوگی عالمی مالیاتی فنڈ کا اعلامیاں آرائیٹ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کسی ہیں امران آسک فور جوڈیشل آڈٹ آف پول فراڈ یہ لکھنا ہے ڈان کا ایک اخبار ایکسپریس نے یہ خبر بھی شائع کی امران خان مسئلہ یہ امران خان کا کو پتہ ہے کہ آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں چھے ماہ مزید جیل میں رہوں گا اس عرصے میں حکومت ختم امران کا یہ دعویٰ ہے انتظار کر رہا ہوں نواز شریف کب لندن بھاگے گا باجوہ نے پیٹ پٹ چھرا گھوپا گنڈا پور پیس گنڈا پور پیسے ملنے پر وزیر آزم کے ساتھ تصویر بنواتا توڑ پوڑ کے دو مقدموں میں بری وکلا کی ملاقات کرائیں سپریٹینڈنڈ کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا گیا جوڈیشل کمیشن دھاندلی کی تحقیقات کرے درخواست یہ بھی انہوں نے دائر کر دی ہے پشاور ہائی کورڈ نے گنڈا پور ناہری کے لیے الیکشن کمیشن کی کاروائی کو معتل کر دیا ہے اس کے علاوہ سعودی ولی حید کہتے ہیں پاکستان کا معاشی نقصان نہیں ہونے دیں گے آرمی چیف سے ملاقات پاکستان کی عمایت پر سعودی قیادت سے اظہار تشکر امریکہ کا یہ کہنا ہے ترجمان وزارت خارجہ کا کہ پاکستان اور روس کے الیکشن کا موازنہ درست نہیں ہے دہشت گردی کے خلاف پاکستان سے تعاون کرتے رہیں گے اور سپریم کورٹ میں کچھ ججز کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے سپیشلی جسٹس جمال مندخیل نے کل نو مئی کے حوالے سے واقعات میں پانچ ملزمان کی زمانت منظور جو ہے کی ہے کہتے ہیں کیا ایک ہیٹ کانسٹیبل کی بات پر سابق وزیر آزم کو غدار مالنے آپ کو پتا ہے دہشت گردی ایکٹ کہاں لگتا ہے کیا سیاسی پارٹی سے تعلق جرب ہیں اپنا کھیل عدالتوں نہیں سیاسی میدان میں لڑیں ریاست والدین کی طرح ناراض ہو تو بچوں کو تھپڑ لگا کر راضی ہو جاتے ہیں ایک سال گزر چکا سب کو بند کرنے سے کیا ملے گا پہلی بار پاکستان کی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ نو مئی کے حوالے سے ہم نے کچھ اس طرح کی دیفنیٹ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ سنی ہے آگے کیا ہوں گے معاملات ہمیں نہیں پتا لیکن بہرحال ابھی فیلال آپ کو ہم ٹائم چیک اور کمرشل بریک کی جانب لیے چلتے ہیں ملیں گے آپ سے اس کے بعد کھیلوں کی خبروں کے ساتھ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دیس سنرائز شو ویڈ می ادیل ازر اور گوڈ مانگین دوستہ نے پروگرام ابھی چلنن کیا ہے چلنے جی ہش سنرائز جو دیل پہ آپ لوگ جو میتنج ہیں وہ پروگرام میں تھوڑی دیر میں ابھی شامل کرتے ہیں لیکن ابھی ہم کیا سین کرتے ہیں ابھی یہ سین کرتے ہیں کہ جلی سے ہاں کلوں کے حوالے سے بات کرنے میں کرکٹ پہ نہیں آج فوٹبال پہ ہم پہلی بات کریں گے بکاوز فیفا ورل کپ دوہزار چھبیس کے کالیفیکیشن کے مرحلے کے جو میچز ہیں وہ آج کھیلے جائیں گے دنیا بھر میں انٹرنیشنل ٹیم ہے جو ہیں وہ آج ایکشن میں نظر آ رہی ہوں گے اور اتنی خوشی ہوتی ہے نا ویسے یہ بات بتاتے ہوئے بھی کہ ہماری ماشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے وہ بھی آج ایکشن میں نظر آنے والی ہے جو ایف سی کے کالیفیکیشن باقی بہت ساری ٹیمیں جو ہے نا وہ فرینڈلی ماچز جو ہے یورپ میں آپ کو پتہ ٹیمیں جو ہے فرینڈلی ماچز میں جو ہے وہ مجھول نظر آئیں گی کل رات بھی وہ مجھول میں تھی اور مجھول تھی آج اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کیا سینہ ہونے والا ہے ہاں پاکستان کا ہم ذرا بات کرتے ہیں پاکستان اور چورڈن کی ٹیم کے جو ہے وہ ہوسٹ کرنے والا ہے جنہ سٹیڈیم اسلام آباد میں اچھا تو اگر آپ میچ دیکھنا چاہیں تو آپ میچ دیکھنے جا سکتے تھے کہ لاسٹ ٹائم تو میں نے آپ لوگوں سے بڑا انسسٹ کیا تھا کہ بھئی اسلام آباد میں ہے تو پھر جائیں نا میچ دیکھنے موسم بھی اچھا تھا موسم تو ابھی میرے خیال سے اسلام آباد میں اچھا ہی ہے لیکن ای نو دیکھا ہے یہ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ افکورس ایس ویگ ڈے ایس ویل تو اتنا آسان ہوگا ایک ٹکٹ پانچ سو روپے کا ایک ٹکٹ ہزار روپے کا ہے یہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نظر نہیں آرہا کوئی اتنے مہنگے ٹکٹ جانے لوگوں نے رکھے نہیں ہے ٹائم ہو جائے موڈ ہو جائے تو پھر ٹائم مل جائے اور موڈ ہو جائے تو پھر ضرور جا کے گو آنڈ وچ دات گیم کل بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی مختصر ہیں اس کے والے پھر بھی آپ کو بتا دے چلیں پاکستان جو ہے وہ اپنی تاریخ میں پہلی بار فیفا ورلڈ کپ کالفیکیشن کے مین راؤنڈ میں جو ہے وہ حصہ لے رہا ہے پاکستان کی جو عالمی رانکنگ ہے وہ ایک سو پچانوے ہے ان کا مقابلہ جارڈن کے ساتھ ہو رہا ہے جن کی عالمی رانکنگ اس وقت ستر پر ہے اور کل بھی ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ بہت زبردست ایشیا کپ جو ہے وہ جارڈن نے کھیلا اور فائنل میں ان کو جو ہے وہ ایک کے مقابلے میں تین گولوں سے قطر سے جو ہے وہ شکست ہوئی تھی بہت اس اس گویں گیم فور پاکستانی پلیئرز پاکستان کے لیے جو تھوڑی سی میں کہوں گا کہ افسوسناک بات رہی وہ یہ رہی کہ پاکستان کے جو کپتان آٹس خان ہے انجری کی وجہ سے وہ جارڈن والا ہوم اوے والا لیگ ہے اس میں اویلیبل نہیں ہوں گے یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے چلیں جی پاکستان نینجی پاکستان ٹیم بہت ہیلیبل میں بہت ایسیoli پاکستان اگر پاکستان نے یہ میچ درو بھی کر دیا تو یہ فیفا ورڈ کپ کی ہسٹری کے بڑے دروز میں سے ایک دروز ہوگا بہت بہت لغیم پاکستان 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 دروی دو بھی پٹا کہ جس سے ہم جو ہے نا وہ کم سے کم گولوں سے ہاریں گے بکوز ظاہر ہے یہاں دیکھو ریالسٹک سی بات ہے ان دونوں ٹیموں کے درمیان جو ہے یہ کافی زیادہ آہ ڈیفرنس ہے آہ اور آہ کالیٹی کا ڈیفرنس ہے ظاہر ہے جارڈن پلیس فوٹبال انلی ان کیاں باقاعدہ لیگ بھی ہوگی ان آل اور پورے سال ان کے کھلاڑی کھیلتے رہتے ہوں گے ہمارے کھلاڑی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے لیے کھیلیں گے پھر جو یورپ سے کھلاڑیاں ہیں وہ یورپ واپس چلے جائیں گے بچارے جو پاکستان بیس کھلاڑیاں ہیں وہ کوئی اپنے چننے مننے کلب سے جو ہے نا یہ یہ چمن افغان یونائٹڈ وغیرہ ان سے جو ہے وہ فوٹبال کھیل رہے ہوں گے سو بہت 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 ڈیفرنس ہے بٹ سیل لیس وش آر ٹیم آل دی ویری بیسٹ چیلنجی ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کچھ کرکٹ کے حوالے سے کرکٹ کا معنی آج میں دیکھ رہا ہوں ایک اخبار کا صفحہ سپورٹس کا اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ پوری کے پوری اماد وسیم کے لیے لابنگ چل رہی ہے ان کے انٹرنیشنل کم بیک کروانے کے لیے تو اخبار کا کیا لکھنا ہے اماد وسیم کی راہ میں کئی رکاوٹے ہائل اب تک چیف سیلیکٹر نے کوئی رابطہ نہیں کیا ایک پی سی بی آفیشل نے مستقبل کے پلانس کا ضرور پوچھا حکام کی رائے منقسم بابر سے اختلاف دور کرانے کا مشورہ آل راؤنڈر تحفظات پر واضح یقین دہانیاں نہ ملنے تک ریٹائرمنٹ واپس نہیں لیں گے سینٹرل کانٹرائٹ میں بہتر کیٹیگری اور لیگ اینو سیز پر بھی بات کرنے کے وہاں ہیں آچھا جی راشد بھائی کا بھی بیان آیا ہے راشد بھائی یہ کہتے ہیں میں نے بھی غصے میں آکے ایک بار ریٹائر ہوا تھا آہ وسین کی کیفیت سے واقف ہو انٹرنیشنل کرکٹ میں ضرور واپس آنا چاہیے ورلڈ کپ میں ٹیم کے کام آ سکتے ہیں پھر یہ بات دیکھو یار ان باتوں سے تو میں بھی اگری کرتا ہوں یار کہ آہ اماد وسین can prove to be very very important for پاکستان آہ اینو اینو اس کا پھر وہی بات کہ جی ولن بنا کے پرسینٹ کیا جا رہا ہے اس وقت لیکن پھر بھی آہ اپنے کلاس تو اس نے دکھا دی آہ ایچ پیل پی ایسل میں آہ اور بھی کیا بھائی خمرہ آہ مائیکل کلارک کا بھی بیان آیا ہے کہ وہ بھی اماد وسین کی پاکستانی ٹیم پر ادم موجودگی پر بہت حیران ہے اوکے باد رہے یاد رہے جی ہوم ٹی ٹوینٹی سیریز کیمپ کے لیے ابتدائی سکوارڈ کا اعلان آج متوقع ہے اور اس میں اماد وسیم بائی دوے شامل نہیں ہے اسمان خان کو زیر غور لایا گیا ہے اچھا جی یہ پچیس کھلاڑی ہیں جو کہ کیمپ کا حصہ بنیں گے اور یاد رہے کہ یہ وہ کنڈیشننگ کیمپ ہے جو کہ پاکستان آرمی کے انڈر کاکول میں ہونے والا ہے پچیس مارس سے آٹھ اپریل تک اور ٹھیک ہے یار انفورچنیٹلی اس میں حارس روف شامل نہیں ہے اور احسان اللہ شامل نہیں ہے بکاوز دونوں ابھی تک مکمل طور پر فٹ نہیں ہوئے ہیں آر رائٹ چالیں جی یہ ہو گئی بات اور پھر ایٹھنگ ایٹھنگ ایلس ارے ہاں یار آسٹریلیا نے بڑی کرکٹ آسٹریلیا نے بڑا غلط کام کیا ہے جی آپ کو پتا ہے کہ آہ افغانستان کے ساتھ انہوں نے جو ہے اپنی ایک ٹی ٹوینڈی سیریز اس کو آہ ملتوی کر دیا ہے منسوق کر دیا ہے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی آہ افغانستان میں خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے آسٹریلیا نے جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے اب بھائی افغانستان میں خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ تو ورلڈ کپ کے دوران بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ چیمپینس ٹروفی کے دوران بھی ہوگا وہ ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے دوران بھی ہوگا اس کو بھی کھیلنے سے انکار کر دیا کریں اس میچ کو فور فیٹ کر دیا کریں یہ کیا حرکت ہوتی ہے کہ یار ہم جو ہے جس طرح انڈین کرکٹ بورڈ باری حرکتیں ہیں بلکل یار کہ سیلیکٹیو اپنا جو ہے وہ یہ کانڈمنیشن دکھاتے ہیں یہ اور اٹھ شوڑ بھی اکھڑاستہ بورڈ بھائی میں بات تو پرنسپل کی ہے اگر آپ کو ایک چیز کے ساتھ مسئلہ ہے تو پھر باقی چیزوں کے ساتھ نہیں مسئلہ ہونا چاہیے بڑ نیوی دلیس کیا کر سکتے ہیں جی کرکٹ آپ کو پتا ہے کہ چند بورڈز کی پاور یہاں پہ کافی زیادہ ہے جن کے حوالے سے آپ زیادہ کچھ بات چیز جو ہے وہ کر نہیں سکتے چاہ لیں جی اور کیا سین ہے اور یہ سین ہے کہ ابھی ہمیں بڑھنا ہے بریک کی جانب اور ہم ملیں گے آپ سے ذرا بریک کے بعد لیکن کوئی اور خبر کوئی اور خبر ٹھیک ہے اچھا ہاں بائی دو وے دہ ہنڈریٹ کے ڈرافٹ جو ہیں وہ ہونے والے ہیں اور اس میں پاکستان کے کچھ کھلاریوں نے جو دہ ہنڈریٹ جو ہے آپ جانتے ہیں انگلینڈ میں یہ ایک فاسٹ فیس کرکٹ ٹورنمنٹ جس میں ہائک تین کو سو سو بولے جو ہیں وہ کھیلنی ہوتی ہیں تو پاکستان کی جانب سے بابر رزوان اور شاہین نے بھی جو ہے وہ ہنڈریٹس کے لیے اپنے آپ کو ریجسٹر کرایا ہے بابر رزوان شاہین کی بنیادی قیمت ایک لاکھ پاؤنڈ مقرر کی گئی ہے سائیم ایوب انگلش ایونٹ کے ڈرافٹ سے دسبردار ہو گئے ہیں اور چل یہ اس کی وجہ خیر بہرحال مجھے پتہ نہیں کہ سائن کیوں اس سے دسبردار ہو گئے ہیں لیکن ڈیویڈ وارنر آلسو میسز آؤٹ آن ڈس ڈرافٹ سو یا چیلنجی ٹھیک ہو گیا آپ کو ملیے چلتے ہیں اس وقت ایک بریک کی جانے ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد دونٹ گو اینیویڈ وارن راہیڈ وارن راہیڈ بچے پچیس منٹ سن رائز شو میں عدیل کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور گوڈ مارن جن دوستوں نے پروگرام ابھی چون ان کیا ہے سر اکبر کہتے ہیں عدیل وارڈ ڈیٹس وارڈ ڈیٹ اس اس آر فوٹبال کالیفائر ویڈ جارڈن آن اوے بیسز آچانا جی آوے اگلے بودھ کو ستائیس مارچ کو انشاءاللہ پاکستانی ٹیم جو ہے دے ویل بی پلائنگ آہ پاکستان ویل بی پلائنگ جارڈن آوے آمان میں ایک میچ آج ہے ہوم اور پھر آوے چلو جی گوڈ اور کیا سین ہے آچان دینکی سومت یار یہ میں تھوڑا سا آوٹ ڈیٹڈ چل رہا تھا آن ڈس ہنڈریڈز میں نے اس کا ڈرافٹ ابھی دیکھا نہیں تھا بہت شکریہ ہمارے لسنر امار شفیق نے جو ہے وہ مجھے بتایا کہ بابر اور رزوان دونوں کو جو ہے وہ پک نہیں کیا گیا ہے ان دہ ہنڈریڈز والا ڈرافٹ نسیم شاہ بائی دے وی آہ ہاز بن پک وہ مجھے اس لسٹ میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور پاکستانی اسام امیر ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ایمان وزیم ویلچ فائر کے لیے ایک لاکھ پاؤنڈ کے بینڈ میں وہ شائن شاہ فیدی یہاں پر ہیں yes رزوان اور بابر ارنوٹ انہوں نے نہیں پیٹک پیٹکٹو ہوں برو پلیس ٹاکٹ این ڈیٹیل اس پہ ہم بات کریں گے اس کے علاوہ بھائی نے اردو کی ٹانگ توڑ دی اب وا وا کہہ رہے ہیں شیر کی جمع اشار ہوتی ہے شیروں is not even a word بھائی یہ سن لیں آپ جناب ایمی صاحب اچھا جی کلتی برڈے لیکن بہت شکریہ آپ نے میسج کیا عبدالرزاق صاحب نے تصویر شیئر کیا کراچی کی مشہور زمانہ سٹوڈن بریانی نے 1969 میں یہاں جنم لیا تھا یہ تصویر جی بڑی اکثر سوشل میڈیا پر نظر آ جاتی ہے سٹوڈن بریانی جو کہ ایک زمانے میں کراچی کی مشہور ترین بریانیوں کی برینڈ میں سے ایک ہوا کرتی تھی وہاں پہ اس کی تصویر یہ آتی ہے کہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا پھر آپ کو پتا ہے سوڈن بریانی is a wonderful case study ہم لوگ پاکستان میں case studies بناتے نہیں ہیں اصل میں سیٹ بھی زیادہ information شیئر کرتا نہیں ہے ورنہ پھر سوڈن بریانی پہ ایک بڑی زبدیس case study بن سکتی ہے the rise and perhaps the fall of سوڈن بریانی پھر آپی سوڈن بریانی recently ہے وہ اسلام آباد F10 مرکز F10 مرکز میں بھی جو کھلیا آپ کو پتا ہے کافی رش ہوتا تھا وہاں پہ جب کھلی تھی ابھی مجھے صورتحال پتا نہیں ہے ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ہیں جنہوں نے یہ franchise جو ہے وہ حاصل کی تھی good luck to him اچھا بھئی شہریار سبزواری I don't know whether you're listening to me right now or not لیکن منہا نے جو ہے سیدہ منہا سبزواری نے اپنے robotic hydraulic arm کی جو ان کے ایک school project کا حصہ تھا science project اس کی تصویر بھیجی ہے and it looks so awesome یار زبردست well done unfortunately جب منہا نے tweet کیا ہوگا تو اس وقت میں نے یہ نہیں سنا ہوگا but it looks pretty cool ایک robotic arm ہے جو کہ ایک can کو جو ہے وہ پکڑ رہا ہے I don't know how she's controlling it is she controlling it through Arduino کی through انہوں نے programming کی ہے کیا کیا اس کا یہ مجھے پتا نہیں لیکن بہرحال شہریار if you're all listening please convey my good regards ریمان خیل جیز آپ کہتے ہیں ireland was ridden with famine and disease between 1845 and 1849 also known as the great hunger one million people died the islamic state ottoman ruler at that time sultan khalifa abdul majid declared his intention to send 10,000 pound to irish but queen victoria said that sultan had only sent 1,000 pound cause she had sent only 2,000 pound the sultan said one sent the 1,000 pound but also secretly sent 3 ships full of food british administration tried to block the ship but the food arrived secretly at the drogeda harbour now this is a very interesting piece of information کہ جو sultan abdul majid تھے ottoman empire کے انہوں نے secretly help کی تھی irelish irelish لوگ کے ساتھ بہت برا کیا یار ان لوگوں نے ویسے واقعی seriously یار جب ہی thank you so much زائدہ شاہین فرید پارک بھاولپور میں خوبصورت حلقے بادلوں کے ساتھ صبح کا منظر very nice and then حسان شیخ کہتے ہیں اور ان کے اس message کے ساتھ ابھی ہم twitter trends کی جانب جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ avocados raspberries almonds broccoli spinach salmon salmon جو مچھلی ہوتی ہے اور بہت مہنگی ہوتی ہے are among the healthiest food on planet be healthy میں repeat کرتا چلوں avocados raspberries almonds almonds broccoli spinach and salmon مچھلی اب اس میں میں کیا کیا کھا سکتا ہوں avocados زندگی میں کبھی نہیں کھایا نہ کبھی کھانے کا شوق ہے almonds کھا سکتے ہیں broccoli مجھے پسند ہے پالا کتا بڑا فین نہیں ہوں میں لیکن کھا لیتا ہوں بن جاتی ہے تو کھا لیتا ہوں سکتا ہوں شراز ارموغان ارموغان کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے غالب جب اردو کے عدب کیا اسادزہ نے جب کوئی لفظ برت لیں جب اردو عدب کیا اسادزہ جب کوئی لفظ برت لیں تو وہ دلیل بن جاتا ہے ایمی نے بھی اپنی شائری میں اشار کی جگہ شیروں کا لف استعمال کیا تو پھر ارموغان کہتے ہیں جس پہ ہمارے ایک دوست نے توجہ دلاو نوٹس دلایا اور انہیں کہا کہ یہ کیا ہے یہ کیوں اردو کی ٹانگ توڑ رہا ہے تو اب آپ غالب کو بھی بولیں گے کہ اردو کی ٹانگ توڑ دی غالب نے تو رہنے دیں کچھ کیا ہوگا اسلام آباد کا موسم بھی لگ رہا ہے خوبصورت ہے اور یہ ہمیں نجم صاحب نے بھی تصویر بھیجی اس کے علاوہ شاروخ نے بھی صبح یہ بتایا کہ موسم آج دام آباد کا بھی کافی خوبصورت چل رہا ہے اور میں نے آپ لوگ کو یہ بتایا بھی تھا صبح جب میں آیا تھا کہ اس وقت پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہ اس وقت زبردست کلاوڈز کی لپیٹ میں ہیں اور بارش اور برفباری کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے ابھی ذرا جلی سے بات کر لیتے ہیں ہم the mystery surrounding the ban ایک پاکستان میں غیر اعلانیا جو ban کیا ہوا ہے ہم نے ایکس کوس حوالے سے اچھا اس میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے جہاں ہیں وہ پنگ پونگ کھیل رہے ہیں سب سے پہلے یہ ایکس کی بندش کے حوالے سے جو غیر قانونی جو نگران وزیر اطلاع محتضا سلنگی ان سے پوچھا تھا کہ بھئی یہ ایکس بن ہوا انہوں نے کہا تھا کہ کہاں بن ہوا تھے کوئی میرے پاس تو چل رہا ہے ایکس یہ ان کا بیان آیا تھا سو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اتہ تارڑ آ گیا اتہ تارڑ صاحب نے جب پوچھا گیا کہ بھئی ایکس پے بین کے بارے میں کیا کہیں گے کہیں گے کوئی ایکس پے بین نہیں ہے چل رہا ہے ایکس بلکل چل رہا ہے دیکھیں میرے پاس تو چل رہا ہے یہ والی بات آئی پھر کچھ دن بعد اتہ تارڑ نے بولا کہ نہیں جی وہ ایکس پے ہے اور ہم یہ جاننے کو ہم ہمارے آنے سے پہلے یہ بین لگاوا تھا تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں بے بسی زائر خیر یہ حکومت آپ کو پتا ہے ہر چیز میں بے بسی ہوگی حکومت نام کی ہے یہ صرف اور کچھ بھی نہیں ہے ایک فساد ہے بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے اب ہاں پڑسو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے شو میں بات کی تھی کہ جو پی ٹی اے کے چیئرمن ہے کوئی میجر جنرل صاحب ہیں پتہ نہیں ریٹائر ہونے کی بھی زحمت انہوں نے کیا یا نہیں یہ حاضر سروس ہے مجھے پتہ نہیں لیکن وہ میجر جنرل صاحب جو ہیں ٹویٹر پہ جو ہے یہ غیر اعلانیاں بین جو ہے یہ کیوں لگاوے ہیں کیوں ٹویٹر کو جو ہے پاکستان میں بلوک کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی اے کے چیئرمنگ جو کہ اتنے عرصے سے موجود نہیں ہیں لیکن پھر بھی اتنا عرصہ وہ گزار چکے ہیں کہ ان کا پروبیشن پیر ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں دو کے لیے کوئی پروبیشن پیرڈ ہوتا نہیں ہے اب تک اور پی ٹی اے ریلیٹر اگر پاکستان کی عوام کو اس وقت کوئی ایک ایشو ہے تو پھر وہ ٹویٹر کا بین نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے اچھا انہوں نے کہا جی میں انٹیر منسٹری سے بات کروں گا ٹھیک ہے جی اب کیا ہوا کل اس میں بڑی مزدار پیش رفت ہوئی اور اگر آپ کو نہیں پتا ابھی تک تو پھر میں آپ کو جو ہے وہ بتا جاتا ہوں اور وہ بتا جاتا ہوں کہ ہوا یہ کہ سندھ اسیمبلی میں جو ہے وہ ہیرنگ ہو رہی تھی ٹویٹر کے بین وغیرہ اور ان چیزوں کے حوالے سے اور اس میں ایک لائر ہے عبد المعیز جعفری صاحب جو آپ جانتے ہوں کہ سما ٹی وی پر ایک زمانے میں جو ہے وہ اور وحید حیدر وحید جو ہے وہ پروگرام بھی ایک رہی تک تھے ایجنڈا تری سکسٹی کے نام سے انہوں نے جو ہے وہ ایک عجیب و غریب نوٹفیکیشن کل شیئر کیا کہ کل ایک کوڈ کی ہیرنگ کے دوران پی ٹی اے کی جانب سے ان کے وکیل کی جانب سے ایک نوٹفیکیشن جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا ہے جو کہ ایف آئی اے کی جانب سے منسٹری آف انٹیریئر آپ جانتے ہیں ایف آئی اے رپورٹ منسٹری آف انٹیریئر منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے جو ہے یہ تین لائنیں لکھ کے بھیج دی گئی ہیں جو کہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھورٹی کو دیاوا ہے سیکشن آفیسر اے ف آئی اے کی جانب سے جو کہتا ہے ایم ڈیڈیکٹی ٹو ریفر ٹو دا سبجیک سائٹیڈ آباو ایٹ ڈیئر فور ریقویسٹیڈ دیکھ سوشل میڈیا پلیٹ فورم ایکس فارمیلی ٹویٹر می بھی بلوکڈ امیجیٹلی ٹل فردر نوٹس اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اچھا اس میں کوئی سی سی نہیں کیا کوئی نا کوئی نا کوئی نا سرکاری اداروں میں جب اس طرح کے خطوط نکلتے ہیں تو میرے خیال سے آدھے پاکستان ایڈمنسٹریٹیف سروس کو اس میں سی سی کر دیا جاتا ہے اچھا اس میں جو مزیدار بات ہے وہ یہ کہ یہ لیٹر جو ہے وہ سترہ فروری کی تاریخ ہے جس دن پاکستان میں ایکچولی ایفیکٹیو لی یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان میں الیکشن داندلی کا جو ہمارے سامنے تو خیر جو مسخ ریزلٹس تھے وہ سامنے آ گئے تھے لیکن اس وقت جو شور تھا وہ اپنے پیک پر تھا اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ٹویٹر کو بند کر دیا گیا تھا اچھا انہوں نے سترہ فروری کی ڈیٹ ڈالی ہے لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اس کا جو ریفرنس نمبر دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے دوہزار تئیس کا یعنی دوہزار تئیس کے ایک ریفرنس نمبر میں دوہزار چوبیس شروع ہونے کے ڈیڑھ مہینے بعد کا ایک جو نوٹفیکیشن جو ہے وہ نکالا گیا ہے تو اب جو اس میں مزیدار بات آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ بھائی پی ٹی اے کے چیئرمین کو ایک دن پہلے تن نہیں پتا تھا کہ یہ لیٹر ایگزسٹ نہیں کرتا بہت کس شاید یہ لیٹر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہوگا اب کوٹ میں جو ہے وہ دستاویزات کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ ایک لیٹر جو ہے وہ انٹیئر منسٹری کی جانب سے نکالا گیا ہے جو کہ پی ٹی اے کو دے دیا گیا اور پی ٹی اے کے لائر نے جو ہے وہ کل سندھ ہائی کوٹ میں جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے سو بہرحال کوئی وجہ نہیں بتائی ہے کیوں بلوک کیا جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے کون سے قانون کے تحت کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی جنابے والا یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے بنانا ریپبلک اب آپ سمجھیں چلیں جی ایک بریک کی جانے پر واپس آ کے تفصیل سے بات کریں گے کل کی کونگریشنل ہیئرنگ کے حوالے سے so don't go anywhere and keep listening yeah okay my guys ایک واپس سے آپ کو خوش آمدید کریں sorry for this background music wait but بھارا چلیں جی چلیں جلی سے بات کر لیتے ہیں کل بلاخر 20 مارچ کو امریکہ میں کونگریشنل ہیئرنگ جو ہے پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے جو ہے ہو گئی donald loo was there of course ظاہر ہے اس کا فوکس آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات انتخابات کے لینس کی نظر سے اگر آپ دیکھیں اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اس کا منظر نامہ کیا ہوگا ظاہر ہے ایک بات جو کہ اس کونگریشنل ہیئرنگ سے کافی اتاک لیئر تھی وہ یہ کہ امریکہ کے جو کونگریس کے میمبران تھے ان کا جنرلی پاکستان کے حوالے سے opinion positive تھا i mean وہ جو ہوا انتخابات میں ہوا جو بھی ہوا لیکن آپ نے جو ایک بات نوٹ کی ہوگی وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا پاکستان ہمارا بڑا important partner ہے لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس بات کو نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو American congressman جو ہے وہ اس پورے پاکستانی گیم کو جو ہے وہ ایک particular lens لگا کر جو ہے دیکھ رہے تھے اور اس lens کے نیچے لکھاوا تھا made in China بار بار ہر کوئی بند ہے دیکھیں میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا رہتا ہوں امریکہ میں دو باتیں جو ہے نا دو یہ باتیں میں بار بار ذکر کرتا رہتا ہوں دو باتیں امریکہ میں bipartisan issue ہے ایک big tech یعنی buddy tech tech companyوں کس طرح control کرنا ہے اور دوسرا چائنا اس پہ دونوں پارٹیاں ایک جگہ جمع ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یار کہیں چائنا کی چکر میں پاکستان ہمارا جو ایک trusted partner ہے بقول ان کے بکوز ان لوگوں نے پاکستان کی geostrategic importance کے حوالے سے بھی بات کی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ this is the ground zero انہوں نے بعض جگہوں پر ground zero کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا چائنا کے کسی بھی ملک کے تعلقات کے حوالے سے یعنی پاکستان sort of a bell weather ایک قسم کا ملک ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ چائنا کے باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کیسے جا رہے ہیں تو بہرحال جی چائنا کی lens سے یہ پورا معاملہ دیکھا گیا تھا اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ امریکہ پاکستان کو جو ہے وہ چائنا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا کچھ یہی بات سمجھنے کی جو ہے وہ اس میں تھی بہرحال جی تو اس کا طریقہ کا اچھا اس میں ایک اور بات جو سمجھ میں آئی وہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھائی یہ ایک unprecedented interest جو ہے وہ لوگوں نے شو کیا ہے یعنی انہوں نے یہ بولا تھوڑا مسکراتے ہوئی یہ بات بولی کہ اکثر کونگریشنل ہیئرنگ میں میمبران بھی نہیں آتے ہیں لیکن یہاں تو میمبران کے علاوہ جو اور لوگ بھی جو ہیں جیسے کہ گری کسار ہو گئے یا اس کے علاوہ جو بریڈ شاومن تھے انہوں نے آکے جو سوالات پوچھے یہ اس کمیٹی کے میمبر نہیں تھے لیکن انہوں نے باقاعدہ پرمیشن لے کہ وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے جو ہے وہ بعد میں کچھ important سوالات جو ہیں وہ بھی ڈانل لو سے پوچھے اچھا کچھ باتیں تو اس میں بڑی obvious تھی اور بڑی clear تھی اور وہ یہ تھی کہ یار مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا were people really expecting کہ ڈانل لو سے یہ سوال پوچھا جاتا کہ آپ نے کیا عمران خان کی حکومت کو گرانے میں کوئی رول پلے کیا تھا تو ڈانل لو کہتا کہ میں جو ہے وہ اب تک جھوٹ بول رہا تھا لیکن اب میرا ضمیر جو ہے نا وہ آج صبح آٹھ بچ کے باون منٹ پہ جب میں ٹوٹ برش کر رہا تھا تو میرا ضمیر جاگ گیا ہے اور میں نے ہاں میں یہ بات مانتا ہوں کہ میں نے اصد مجید سے ملاقات کی تھی اور میں نے جو ہے وہ یہی بولا یار کمون خدا کا خوف کرو امریکہ کا stated پرنسپل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی ہے ہم نے کسی کی حکومت کچھ نہیں گرائیا پیپل ور ریلی ایکسپیکٹنگ تو مجھے تو خیر اس سوال پہ لوگوں کی ایکسپریشنز پہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جی عمران خان کا بیانیاں وال گیا تو وہ کیا مانے گا وہ یہ بات یہ تو جب ڈی کلاسیفائی ڈاکیمنٹ کو آج سے چالیس سال بعد سے ہوں گی امریکہ کی تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ایکچولی ہم نے کیا کیا تھا وہاں پہ جو آپ کو پتا ہے بعد میں امریکن ڈاکیمنٹ جب ڈی کلاسیفائی ہوتی ہوں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ چالیس چالیس پچاس پچاس سال پہلے یہ کیا حرکتیں کر کر آئے تھے تو باہر آج چلیں جی یہ سب معاملہ ہو گیا ایک چیز جو بڑی کلیر ہو گئی ہے وہ اس پورے معاملے میں یہی کلیر ہے کہ پاکستان کے میٹرز کو یہ بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں انہوں نے بالکل چیزوں کو ان کے حال پہ جو ہے وہ نہیں چھوڑ دیا گیا ہے اور ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ صرف اس ہیرنگ کا ختم ہو جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ڈسکاشن یا یہ معاملہ اس وقت ختم ہو گیا ہے آپ کو پتا ہے پانچ دن کا ٹائم شاید سناو آپ نے پانچ دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ جس میں وقت کی کمی کی وجہ سے کوئی ریٹن کوششنز جو ہیں وہ بھیجے جا سکتے ہیں ڈانالل کو جس کا وہ ریٹن جواب دیں گے اور آپ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ اس کمیٹی نے اپنی ایک ریزولوشن پاس کی ہے جس کو ریزولوشن نائن زیرو ٹو کہا گیا ہے اور یہ ریزولوشن نائن زیرو ٹو جو ہے وہ اب بکوز ڈس وز سب کمیٹی رمیمبر اب جو فوران افیرز کی کمیٹی ہے امریکن ہاؤس کی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیف کی یہ وہاں پر جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ پھر شاید آہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیف اگر اس کو پاس کر دیتا ہے تو پھر یہ کانگریس میں جو آہ سینٹ کے پاس جو ہے وہ جائے گی پھر یہ امریکی سرکار کے اوپر بائنڈنگ ہو جائے گا بکوز دیکھیں یہ جو ریزولوشن نائن زیرو ٹو ہے اس میں پاکستانی حکومت کے ساتھ کچھ بہت امپورٹنٹ آہ ڈیمینڈز کی گئی ہیں پاکستانی سٹیٹ سے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیمینڈز کی گئی ہیں اور امریکن حکومت کے اوپر بھی جو ہے وہ بائنڈنگ کیا گیا ہے کہ جب تک ان الیکشنز کی جو ہے وہ فیرنس کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان کو ریموو یا جو کوشن مارک سے ان کو نہیں ریموو اس کی اس کی پوری کی پوری آپ اس کا مطن جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں آہ یہ جب تک ریموو نہیں ہوتا تو پاکستان جو جو تعلقات ہیں امریکہ کے وہ شاید متاثر ہو سکتے ہیں ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ جو صبح بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کل ہیرنگ ہوئی ہے اس کا result of some immense lobbying which is done by the پاکستانیس living there یاد رہے جی اور امریکہ کے انہوں نے ایک congressman نے یہ جو جو ولسن جو اس کو head کرتے ہیں committee کو انہوں نے اس بات کو acknowledge بھی کیا تھا that an average پاکستانی immigrant who lives in america makes twice as much money as the per capita income of the americans جو عام باقی لوگ ہیں ان کے مقابلے میں تو بتاتا ہی ہے کہ they are affluent well of people آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پاکستانی فیزشنز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ it is turning into a very influential lobbying group اور پاکستانیوں کی lobbying کی یہ کامیابی تھی کہ امریکہ کے کانگریس میں جو ہے وہ پاکستان کے elections کے حوالے سے اس تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ hearing ہوئی ہے سو ابھی ظاہر ہے جو ریزولوشن 902 ہے اب اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ بڑا important ہے پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو جمہوریت پسند جو circles ہیں ان کو کچھ اس طرح کہ congressmen وہاں پر مل گئے ہیں جو کہ پاکستانیوں کی جو ایک vast majority کے جو expectations یا جو demands ہیں یا ان کی جو خواہشات ہیں اس کو وہ سمجھ رہے ہیں اور اس case کو جو ہے وہ آگے لے کر جا رہے ہیں دو کا نام میں نے آپ سے لیا especially ایک I think kegger نام تھا جو representative kegger جو آخر میں آئے تھے ان کے سوالات were pretty straight forward اور انہوں نے بڑا clearly یہ بولا تھا کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ election دھاندی زدہ تھے تو کیا امریکہ کے پاکستان کے خلاف جو ساتھ جو تعلقات ہیں وہ متاثر ہوں گے سو اس پہ ڈاناللو نے کچھ حد تک اس بات میں ہی جواب دیا تھا but very interesting the thing is that it doesn't end here right now یہ معاملہ ذرا ظاہر ہے تھوڑا آگے جائے گا کیا اس کا کوئی نہ کوئی impact ہونے والا ہے on the change of strategy of the American government because ہمیں اس بات کا پتہ ہے اور بڑا clear ہے جس طرح ڈانالل بلوم جو ہے وہ پاکستانی سیاستدانوں سے مل رہے ہیں کہ امریکہ یا at least امریکن جو بائیڈن administration ہے وہ totally totally اس وقت they are behind this government وہ اس کو support کر رہے ہیں انہوں نے اپنی آنکھیں بند کیوئی ہیں جو کچھ پاکستان میں election irregularities ہوئی ہیں اس level کی irregularities ہوئی ہیں کہ امران خان کے جو کٹر ترین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لوکل نقات تھے وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ یار یہ جو ہوا ہے یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اور اس کو صفائی کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا سو امریکہ فیلال اس طرح امریک میں administration بدلنے سے بہت فرق پڑتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا لیکن i think یہ جو lobbying والی game اس بار ہوئی ہے نا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ long term میں جو ہے نا یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا advantage یہاں پر develop ہوا ہے بالحال جی وقت ابھی ختم ہو گیا مزید باتیں اس پر کی جا سکتی ہیں لیکن وہ اپنے youtube شو میں بھی ہم discuss کر سکتے ہیں اور ابھی جو ہے وہ فیلال لیکن ابھی آپ لوگ اتجاد لینی ہے موقع ملا کل بھی کو پر ہمیں بات کریں گے اپنا خیال رکھئے گا till then good bye god bless allah hafiz and پاکستان زندہ بات